بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی قریش ہر روز نئے نئے ظلم کرتے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ پاک سے سچی محبت ہے آپ بالکل نہیں گھبرائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تکلیف اور ہر بات کو برداشت کرتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ سچے دین اسلام کی دعوت دیتے رہے کافروں نے جب ہی دیکھا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات لوگوں کو سچے دین کی طرف بلانے میں مصروف ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترہ ترہ کی تکلیفیں پہنچانے لگے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کاٹے بھی چاتے پورا کرکٹ ڈالتے آپ پر آوازیں کستے اور برا بھلا کہتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو یہ کافر شور مچاتے ایک دن تو کافروں نے انتہا کر دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے جب آپ سجدے میں گئے تو ان بدبختوں نے ہم سب کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی سارے کافر ہسنے لگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آٹھ نو سال کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے روتے ہوئے اپنے نننے نننے ہاتھوں سے اوجڑی کو ہٹایا قریش ہر روز نئے نئے ظلم کرتے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ پاک سے سچی محبت ہے آپ بالکل نہیں گھبرائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تکلیف اور ہر بات کو برداشت کرتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ سچے دین اسلام کی دعوت دیتے رہیں کافروں کی کوششیں دین اسلام کا راستہ نہ روک سکیں حادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ ہدایت پاتے رہے اور اسلام کی روشنی پھیلنے لگی ارشاد باری طالع ہے ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا سورة التوبہ آیت نمبر تیس دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد بھڑنے لگی یہ دیکھ کر کافروں نے مخالفت تیز کر دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر ظلم ڈھانے لگے لیکن کافروں کا کوئی ظلم صحابہ کرام کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور نہ کر سکا صحابہ کرام تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تن مندھن کی بازی لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے امیہ آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا اور عذیتیں دیتا شریع لڑکوں کے حوالے کر دیتا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیتے تبتی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیتے مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے کا نعرہ لگاتے رہتے حضرت قباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور ایک شخص آپ کی سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جاتا تاکہ وہ اٹھنا سکیں یہاں تک کہ کمر کی چربی پگھلنے لگتی جس سے انگاریں بھج جاتے حضرت یاسیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے تکلیفے دے کا شہید کر دیا اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھڑکتی ہوئی آگ سے عذیتیں دی گئی دعوت اسلام کی راہ میں سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان قربان کی اور اسلام کی پہلی شہید کہلائیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر تنہا تنہا کی تکلیفیں اور مسئیبتیں آئیں مگر وہ دین محمدی پر ثابت قدم رہے کافی جب دین اسلام کے پیغام کو روکنے میں ناکام ہو گئے تو ان لوگوں نے ایک نئی چال چلی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں دھمکیاں دی ابو طالب پریشان ہو گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا اے میرے پیارے بھتیجے قریش آپ کی دشمن ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا سے فرمایا خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں پھر بھی میں یہ نیک کام نہیں چھوڑوں گا جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ اور مضبوط ارادہ دیکھ کر کہا پیارے بھتیجے اپنا کام جاری رکھو جب تک میں زندہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کافروں کے سردار ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی ارادے سے آگے بڑھا ابھی چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ اس کے ہوش اڑ گئے اور بھوکلا کر الٹے پاؤں بھاگا کفارِ قریش نے حیران ہو کر ابو جہل سے پوچھا کیا ہوا ابو جہل نے کہا جب میں حضور کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا آگ کا دریا ہے جس میں پرندوں کے پر ہی پر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اللہ کی حفاظت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دیتے رہے اور کافروں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے